بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیرپرل پلسی کے پیشنٹس پر کام کر رہے ہیں تو آج ہمارے پاس ایک اور کیس ہے جس کا نام ہے سودیس خان سودیس خان کا تعلق سواد سے ہے اور سی پی چائل ہے ہمارے والد صاحب کے زیر علاج تاہیے بچہ پہلے لیکن ابھی یہ تقریباً پانچے ماہ سے ہمارے زیر علاج ہے اور پہلے یہ چل نہیں سکتا تھا اس کے دماغ میں اٹروپ ہی تھی تو ابھی ماشاءاللہ یہ بالکل چلنے لگا ہے اور اس کے والد ہمارے ساتھ موجود ہے تو آپ ان کے والد سے بھی جان سکتے ہیں خواہ اب بتائیں کہ علاج سے پہلے سودیس کی کیا کیفیت تھی اور پھر علاج کے دوران اس میں کیا امپرومنٹ آئی ہے اور کیا اس میں آپ نے بہتری دیکھی ماشاءاللہ ابھی چل بھی سکتا ہے پہلے جب نے یہ لے کے آیا اس گردن بھی نہیں سمبال سکتا تھا کانا پینا بیٹھنا کچھ بھی نہیں تھا ابھی شکر الحمدللہ چل پہلے بھی سکتا ہے دماغ بھی اس کا کام شروع کیا سب کچھ خود کانا پینا کرتا ہے پیشاک کے لئے بیجا سکتا ہے اپنے دکان سے سامان لے لیتا ہے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے اچھا ہوا ہے اچھا تو جس طرح کے ان کے پرنٹس بتا رہے ہیں اس کے والد بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ نیک بھی نہیں ہولڈ کر سکتا تھا اور کافی اس کی سیشویشن جو تھی وہ بیٹ ریڈن تھی اور چھل تو بالکل نہیں سکتا تھا ابھی ماشاءاللہ یہ بالکل نارمل بچوں کی طرح ہو گیا ہے اور ذرا اس کو واک کر کے دکھائیں چھل سکتا ہے اچھا تو جتنے بھی سی پی چلڈن ہے ان کے والدین کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے بے شک اگر الوپیتک سائٹ میں ان بچوں کا علاج نہیں ہے الوپیتک سائٹ میں ملسکولر ڈسروپی کا علاج نہیں ہے ادھر اگر آٹیزم کا علاج نہیں ہے تو ہمیوپیتک طریقے علاج میں ایسے کافی سارے امراض کا علاج ہے جو اس طرح کا علاج سمجھے جاتے ہیں تو بالکل ان کے والدین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی اچھے ہمیوپیتک ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے ایسے بلکہ بچے کی عمر نکل جائے تو وقت پہ ان بچوں کو ہمیوپیتک طریقے علاج کی طرف لانا چاہیے تاکہ یہ بچے سہتیاب ہو سکے اور یہ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکے اور یہ کسی معذوری سے بچ سکے اور خود اپنی زندگی اپنے پیروں پر گزار سکے والسلام